ویلکم بیک ٹو ٹی بریک باتیں ہم نے کون کون سی کرنی ہیں وہ پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پٹرول کی پرائیس کی بات کرنی ہے جرنل فیض حاضر ہوں یہ بات کرنی ہے ملکو سنگر جو ہیں ان کی بات کرنی ہے عدالتیں پھر رات کو کھل گئیں یاد ہوگا دس اپرل دوہزار بائیس عدالتیں پھر رات کو کھل گئیں بلہ اور انٹرپارٹی کا فیصلہ سائفر کی سمات علیمہ ہان خموش گیشری نکاح کے سمات اسے طرح سولہ تاریخ کو لاسٹ تھی اینڈ تھی اس سے پہلے پہلے انیکشن کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی الیکشن شیڈول کی وہ ہو چکی خامد میر صاحب کی واپسی اسحاگڈار کا ٹویٹ کا ڈلیٹ کرنا نگران حکومت کے استیفے بہت ساری حبریں ہیں یہ تو ان میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ضرور ساری کی ساری حبریں سنیئے اور ان تقویلہ کو ضرور دیکھئے گئے یہ آپ لوگوں کے لئے بہت اہم ہونے والا ہے چلیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی تفصیل کی در جائیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آن کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ وہ چلیں ترتیب سے ہی ہم چلتے ہیں اور اینڈ میں آپ کو الیکشن کا شیڈول بھی ضرور بتائیں گے وہ بھی سنیے گا کہ کیا شیڈول آیا ہے سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کے لئے ہوشحبری ہے کہ پیٹرول کی پرائسز دو ماہ کے بعد تقریباً دوبارہ سے کم ہوئی ہیں اور ایک ریزنیبل اماؤٹ کم ہوئی ہے یعنی چودہ روپے پیٹرول کی پرائس کم ہوئی ہے اور ڈیزل کی جو ہے وہ تیرہ روپے کم ہوئی ہے عمومی طور پر کرتے ایسا تھے پانچ روپے یا چھے روپے یا دس روپے کم کر دیتے تھے اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ چودہ روپے اور تیرہ روپے کا جمپ لیا ہے دیکھتے ہیں اس سے معیشت پہ کیا فرق پڑے گا جو قرائے زیادہ ہو گئے تھے کیا وہ کم ہوں گے یہاں ٹرانسپورٹر نہیں جو گرڈ ٹرانسپورٹر والے ہیں انہوں نے جو ریڈ بڑھا لیے تھے وہ کم ہوں گے یا نہیں قرائےوں کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ہاں گرڈ ٹرانسپورٹر والے جو ہیں وہ عمومی طور پر دیکھا ہے کہ جب ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے پٹرول بڑھنے کا تو تب قرائے بڑھا لیتے ہیں جب کم ہوتا ہے تو وہ بھی نسبتاً کم کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں کمپیٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں مارجن ہوتا ہے ایک دن دو دن تین دن کا اس لیے وہ کم کر لیتے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ جو پک اینڈ راب والے ہوتے ہیں نا بچوں کو سکول میں لے کے جانے کے لیے واپس چھوڑنے والے اسے طرح آفیسز کی پک اینڈ راب والے یہ جب ایک دفعہ بڑھا لیتے ہیں نا یہ کم نہیں کرتے ہاں جب پٹرول کی پرائز زیادہ ہوتی ہیں یہ دوبارہ سے جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں اپنا ریٹ لیکن جیسے ہی کم ہوتی ہیں وہ کم نہیں کرتے امید کرتے ہیں کہ یہ بھی لوگ کچھ عوام کا حیال کریں گے گریب عوام کی کچھ ہیلپ اگر سرکار نے کی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی تھوڑا ساپنا اس میں حصہ ضرور ڈالیں اس کے بعد ہے جنرل فیض حاضل ہوں عدالت میں جو ہے وہ یہ چیز چل رہی تھی کہ یہ فلان ہو گیا فلان ہو گیا اگزیکٹ میں ڈیٹیل آپ کو کیس کی اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ نام ایسے ہیں کہ ہمارے بھی پر جلتے ہیں صرف اتنا بتا دیتے ہیں جی کچھ لوگوں کی حائش تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو عدالتوں کے چکر لگوائے جائے عدالتوں میں گسیٹا جائے تو ایسا ہے کہ عدالت نے جنرل فیض کو نوٹسی شکر دیا ہے کہ وہ عدالت میں حاضر ہوں ملکو علی بات ملکو علی بات تو ٹریننگ چاہ رہی تھی پیشلے تین چار دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ملکو سنگر ہے پاکستانی اور پنجابی بیٹ میں وہ گاتے ہیں اور پنجابی بیٹ میں ان کا ایک گانہ تھا کوئی نکدہ کوکا نکدہ نکدہ بہرحال مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں کوئی اتنا لور نہیں ہوں سانگز کا نہ میں سانگز سنتا ہوں نہ سنگرز کا پتہ ہوتا ہے لیکن چونکہ ایک ٹریننگ چیز چاہ رہی تھی تین چار دن ہم نے اس کو برداشت کیا تو برداشت کرنے کے بعد آہر نہیں رہا گیا تو ہم نے سوچا چلیں آپ لوگوں سے اس کا ڈسکس کر دیتے ہیں ملکو کی چل یہ رہی تھی جی ملکو جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں کیونکہ ملکو نے اپنے گانے میں کہیں قیدی نمبر 804 کا ذکر کیا تھا ایک پورا پیڑا اس میں کوئی تھا 804 والے قیدی نمبر کا تو اس میں جو لونڈے لپا رہے ہیں ڈیفرنٹ اور اس میں پی ٹی آئی کے لونڈے لپا رہے ہیں انہوں نے ایک بات میں شہور کر دی ان کی ایک ویڈیو سوچل میڈیا کے اوپر چرہا کے کہ یہ پولس ملکو کو اس گانہ گانے کے اوپر گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے لیکن بعد میں اس چیز کے رد میں ملکو کی دو ویڈیو بھی آئیں تو ملکو نے بتایا یہ کہ یہ بیسیکلی مجھے گرفتار نہیں کیا گیا ایسا تھا کہ مجھے پروٹوکول دیا جا رہا تھا اور اس پروٹوکول کے تحت میرے اردگیر جو ہے وہ پولیس تھی اور پولیس مجھے اپنے پروٹوکول کے اندر لے کے جا رہی تھی یہ تھی ملکو کی بات اب بات کرتے ہیں جی الیکشن شیڈول جاری ہو گیا جی الیکشن شیڈول جاری ہو گیا ایسا ہے کہ کل شام کے وقت یہ خبریں گرم ہوگی کہ کوٹ رون نمبر ون جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گیا ہے سپریم کوٹ کا کیوں وہ ایسا ہے کہ دیکھیں اگر تو آٹھ فیبریری کو ہی الیکشن ہونے تھے تو اس سے چون دن پہلے جب گنتے تو چون دن پہلے ایسا تھا کہ پندرہ اور سولہ دسمبر کی درمیانی رات یعنی بارہ بجے سے پہلے پہلے یہ اناؤسمنٹ ہو جانی ضروری تھی کہ الیکشن کا شیڈول کیا ہے لیکن چونکہ وہ بھی تک نہیں ہوئی تھی تو پھر عدالت نے آگے نیا کوئی لائے عمل دینا تھا اس لائے عمل کے لیے یہ باتیں چلنے لگ گئیں کہ عدالت کا روم نمبر ون جو ہے عدالت کا کمرہ نمبر ایک جو ہے وہ دوبارہ سے رات کے وقت اوپن ہو گیا بہرہ لات کے اس کا شیڈول آگیا اور وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کے آگے جاکے ہم شیڈ بھی کرتے ہیں کہ الیکشن کا شیڈول کیا آیا ہے اس کے بعد اب بلہ اور انٹرا پارٹی الیکشن اچھا بلہ اور انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے لیے جو ہے عدالت نے ان کو الیکشن کمیشن نے 9 دسمبر تک یہ ملتوی کر دیا ہے کہ فائنلس کا ڈسیین جو ہے وہ 19 دسمبر سوری 19 دسمبر تک ملتوی کر دیا ہے فائنلس کا ڈسیین جو ہے وہ انیس دسمبر کو بلہ کا اور انٹرپارٹی الیکشن جو تھے ان کا فیصلہ سنایا جائے گا اس کے بعد ہے جی کل ایک سائفر کی سماعت دوبارہ سے ہوئی اور تقریباً ڈیلی بیسز کے اوپر سائفر کی سماعت ہو رہی ہے اور اس میں دو گواہان کے بیانات کلم بند ہوئے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس بیٹ کو کور نہیں کر سکیں گے کیوں نہیں کور کر سکیں گے یہ سیکرٹ ایک کا کیس ہے تو یہ اب ان کیمرہ ہی چلے گا اور یہ صحافیوں کو میڈیا کو اس سے دور کر دیا گیا سوشل میڈیا ہو مینزٹری میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو یہاں تک کہ جو فیملی میمبرز اس کے اندر بیٹھیں گے ان کو بھی سہتی سے منع کیا گیا کہ وہ اسی شرط کے اوپر بیٹھیں گے کہ کمرہ عدالت کی کاروائی جو ہے وہ باہر نہیں جائے گی یہ ہے جیل ٹرائل ہی جیل میں ہی ہو رہا ہے لیکن اب ان کیمرہ ٹرائل اس کا ہو رہا ہے ہاں اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ کل دو گواہان کے بیانات جو ہیں وہ کلم بند ہوئے ہیں یہ ہم نے آپ کو رپورٹ کر دیا ہے ہاں اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا وہ شہزاد اکبر صاحب کو آپ جانتے ہوں گے وہ بیٹھے ہیں ملک سے باہر چاہے آپ ملک میں بیٹھے ہیں چاہے آپ ملک سے باہر بیٹھے ہیں ملک قوانین کا احترام کرنا آپ کی اشہد ضرورت ہے اور آپ کا احلاقی اور شہری ہونے کا فرض ہے چونکہ آپ پاکستانی ہیں آپ شہری ہیں آپ سٹیزن ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان قوانین کا احترام کریں لیکن اگر آپ احترام نہیں کرتے تو ادھر بیٹھے یہ بات کرتے ہیں ہم کب تک گلام لیں گے جس نے یہ بات جو ہے وہ پنچانی ہے وہ مجھ تک پنچا دے میں اس کو میڈیا تک پنچاؤں گا یار آپ مامے لگتے ہو کیوں جب ایک چیز کو منع کر دیا گیا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو مان رہے یا تو آپ اپنی شہریت ہتم کرو جی میں پاکستانی نہیں ہوں تو آپ پھر جو مرضی کرتے رہو کیوں کہ سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے تو جب سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے تو آپ کو ساری ذمہ داری کے ساتھ وہ ساری حکومتیں جو ہمیں ملتی ہیں حکومت پاکستان کے طرف سے انسٹرکشن اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے آپ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں اور کہہ دیتے ہیں جی مجھے بتا دیں میں آگے کر دوں گا پہلی بات تو آپ کو بتائے گا کون وہ خود سیکرٹ ایکٹ میں آئے گا اپنے اوپر سیکرٹ ایکٹ لگو آ لے گا دوسری بات آپ کو حمد کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی دیکھیں آپ جب پاکستانی ہیں ٹھیک ہے آپ کی یوکے کی بھی ہوگی شہریت آپ کی سٹرنشپ کے اور کی بھی ہوگی لیکن آپ پاکستانی بھی ہیں آپ کا قومی اور ملکی فریضہ یہ ہے کہ جس بات سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے ملکی توڑ کے اوپر اس کو آپ کو ماننا چاہیے بہرحال یہ میری ذاتی رائے تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور تھوڑا گسے سے بھی کی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے ہر کوئی اٹھ کے یہ سٹانس نہ بنا دیا کرے جی ہم کب تا گلامی نہیں ہیں آپ کو ایک قائدے میں رکھا جاتا ہے اگر آپ قائدے میں رہتے ہیں وہ گلامی نہیں ہے یہ کونسی گلامی آپ لوگوں نے گلامی دیکھی ہی نہیں ہے باتیں کرتے ہیں آپ قائدے سے باہر ہو جانے کو آپ ازادی کہتے ہیں مارد کے ساتھ چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں علیمہ خان بھی ہموش اب ہوا یہ کہ کل جب سائفر کے سماعت ہوئی علیمہ خان صاحبہ باہر نکلی میڈیا نے کوشش کی ان سے انٹریکشن کرنے کی لیکن انہوں نے منع کر دیا اچھی بات ہے علیمہ خان صاحبہ ہموش نہیں اچھی بات ہے ادروائز ایک بات میڈیا کے سامنے نکلتی ہے پھر نکلتی چلی جاتی ہے اور یہ ایک اچھا قدم تھا باہر ہم سراتے ہیں علیمہ خان صاحب کے اس قدم کو اچھا اس کے بعد گیر شڑی نکاہ کی سماعت بھی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ہوئی اور اس کے دوبارہ جو ہے وہ اٹھارہ دسمبر کی تاریح پڑ گی اسی طرح لیکشن شیڈول جو انہوں ہاں حامد میر صاحب کی واپسی حامد میر صاحب کی واپسی یہ کہ حامد میر صاحب کے اوپر نا ایک جبری چھٹی پہ انہیں بیجا گیا تھا پبندی لگا دی گئی تھی جیو کے اوپر سینسر کر دیا گیا تھا انہیں اب ان کی واپسی ہو گی ہے اسحاق دار صاحب کو ٹویٹ اپنی ڈیلیٹ کرنی پڑ گی کیوں ڈیلیٹ کرنی پڑ گی دیکھیں الیکشن شیڈول ابھی تک ناؤنس نہیں ہوا تھا اسحاق دار صاحب کو کسی لونڈل پارڈن جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول بیج دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا الیکشن شیڈول ہے انہوں نے آؤ دیکھا نا تاؤ دیکھا انہوں نے ٹویٹ کر دی بعد میں انہوں نے اس ٹویٹ کو پھر ڈیلیٹ کیا ہے اب انہیں پتا چلا کہ یہ تو فیک تھا بعد میں انہوں نے آ کے شادے بھانزادہ کے پروگرام میں اس کی معافی بھی مانگی یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ معافی مانگی ہم لوگ یا باقی دنیا فیک نیوز پھلا کے اس کی بھی پھر معافی بھی نہیں مانگتے یہ ان کا اچھا قدم تھا کہ انہوں نے پھر معافی بھی اس سے مانگی پھر ہر دن نگران حکومت کے استیفے آنے لگ گئے دیکھیں الیکشن شیڈول جب ایشو ہوا ہے تو اس کے بعد نگران حکومت کے استیفے آنے لگ گئے یعنی نگران حکومت کے کچھ عہدداران جیسے وزیر الداخلہ کی بات کریں ہم سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کا استیفہ آ گیا کیوں آنا بنتا تھا ظاہری بات ہے یہ لوگ سیاست دان ہیں یار انہیں کیوں نگران حکومت کا حساب نہ آئے آپ لوگوں نے انہوں نے تو الیکشن لڑنے ہیں اور جب تک حکومتی حلقوں میں ہے الیکشن تو نہیں لڑ سکتے استیفے تو دینے پڑنے تھے تو اسی لیے نگران سیٹپ ایسا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے کوئی بھی الیکشن نہ لڑنے ہوں نگران سیٹپ میں وہ والے بندے صرف شامل کرنے چاہیے جو سیاست دان نہ ہوں جو کہ ایک نیوٹرل رہ کے اس کردار کو اپنائے اور الیکشن کی ہرسلہ ہو ان کو اب ان کو جیسے ہی الیکشن انانونسمنٹ ہوئی انہیں فوراں ادھر سے استیفے دیئے کیونکہ اب انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں چلیں آپ لوگوں کا بہت انتظار کرایا چلیں آپ لوگوں کو اب جو ہے الیکشن شیڈول جو ایشو ہوا ہے وہ ہم سناتے ہیں آپ کو آپ وہ دیکھئے گا کہ کیا الیکشن شیڈول جو ہے وہ ایشو ہوا ہے یہ ہے بیسیکلی انیس دسمبر سے لے کر آٹھ فیبری تک کا الیکشن شیڈول ہے یقین یہ آٹھ سے دس تک چلا جاتا ہوتا ہے کیونکہ ریزلٹ جو ہے وہ دس فیبری کو دو دن ریزلٹ بھی کمپائل کرنے میں اور نانس کرنے میں لگ جاتے ہیں یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا گیر حتمی گیر سرکاری انتائی تو پولنگ والے دن ہی شام کے وقت ہو جاتا ہے لیکن یہ پولنگ والے دن جو سرکاری انتائی ہیں وہ ایک سے دو دن لے لیتے ہیں چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ڈیٹ جو آئی ہے انیس دسمبر دوہزار تئیس کو ریٹائننگ افیسر کا پبلک نوٹس ایشو ہو جائے گا اس کے بعد بیس تاری سے بائیس تاری یعنی بیس دسمبر سے بائی دسمبر تک جو ہے کاغذات نامزدگی کی تاری ہے یعنی نامینیشن فارم جو ہے وہ آپ داہل کر سکتے ہیں پھر تئیس تاریخ کو کاغذات نامزدگی جو ہے ان کو پبلک کرنے کی تاریخ ہے یعنی نامینیشن فارم جو ہے ان کو پبلک کرنا ہے چوبیس سے لے کر تیس تک یعنی چوبیس دسمبر سے تیس دسمبر تک سیکروٹنی کا پروسس ہوگا کہ کس کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ قبول ہیں اور کس کے نہیں ہیں اور یہ سیکروٹنی کا پروسس جو ہے ریٹائننگ افیسر جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے بعد تین جنوری کو دوبارہ سے جو ہے کرنے کی آہری تاریخ ہے یعنی سیکروٹنی کا پروسس میں جو نکل ہے وہ اپنی جس وجہ سے بھی اس کے حلاف اپیل دائیٹ کر سکتے ہیں وہ تین جنوری تک ان کی ڈیٹ ہے پھر اس کے بعد ہے دس جنوری کی ڈیٹ یعنی اپیلیں جو دائیٹ ہوئی ہوں گی ان کے اوپر فیصلے کی آہری تاریخ جو ہے وہ دس جنوری ہے پھر اس کے بعد ہے گیارہ جنوری گیارہ جنوری کو ریوائز لسٹیں جو ہوں گی وہ پبلک ہوں گی اس کے بعد بارہ تاریخ بارہ تاریخ کو جس کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے وہ کسی پارٹی کے حق میں بیٹھتا ہے یہ خود جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ لاست تاریخ ہوگی کہ اپنے کاغذات نامزدگی کو وہ واپس لے لے اور وڈرہ کروالے اس کے بعد ہے تیرہ جنوری تیرہ جنوری کو انتحابی نشان جو ہیں وہ ناؤس کیے جائیں گے تیرہ جنوری کو یعنی فائنل ہو جائے گا بلہ اسک ہے شیڈ اسک ہے تیر اسک ہے تلوار اسکی ہے سائیکل اسک ہے ٹریکٹر اسک ہے یعنی انتحابی نشانات جو ہیں وہ تیرہ جنوری کو جو ہے وہ اس کے بعد فائنل آٹھ فیبرری کو پولنگ ڈے ووٹنگ ڈے ہوگا جس کے اوپر پھر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کون حکومت بنا رہا ہے اور کون حکومت نہیں بنا رہا اگر تو دو تہائی سے کوئی جیت گیا تو وہ تو ڈائریکٹ بنا لے گا اگر دو تہائی سے نہیں جیتا تو اس کو اپنے الائنس بنانے پڑیں گے اس کو جو ہے وہ اتحادی چاہیے ہوں گے اور پھر وہ حکومت بنا لے گا بہرحال فائنل ایسا ہے کہ اب شیڈول ایشو ہو گیا ہے جنرل الیکشن کا اب جنرل الیکشن آٹھ فیبرری کو انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں کسی قسم کا ہاں کوئی بھوت ہی ان ایون واقعہ نہ ہو جائے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ملک میں امن و امان رکھے لوگوں کو قدرتی آفات سے بچائے رکھے ملک کو قدرتی آفات سے بچائے رکھے ملک کی معیشت کو بہتر کریں اللہ تعالیٰ تمام برکتیں جو ہے وہ ملک پاکستان پر نازل کریں ملک پاکستان میں لوگوں کو اور حکمرانوں کو اپنے حالات درست کرنے کی اپنے عامال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویٹس ہے جی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں بیل کو بٹن کو آن کرتے جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا حیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں